موسیقی حکومت نے خواجہ سراؤں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بینظیر کفالت پروگرام میں خواجہ سراؤں کی شمولیت کی افتتاحی تقریب آرٹس کونسل کراچی میں منقد ہوئی جس میں وفاقی وزیر شازیہ مہری اور ترجمان سندھ حکومت مرتضیہ وحاب نے بھی شرکت کی شازیہ مہری نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بینظیر کفالت پروگرام میں شمولیت کے لیے خواجہ سراؤں شناکتی کار بنوائیں یہ اس کمیونٹی کی حوصلہ افضائی ہے جو بہت مشکلات کا شکار ہے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ میں بقاعدہ خواجہ سراؤں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنے کا اعلان کرتی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر میں خواجہ سراؤں معاشی اور معاشرتی مشکلات کا شکار ہے مشکلات کے باوجود اس کمیونٹی نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے آواز اٹھائی ہے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ دوہزار آٹھ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آگاس ہوا ہے بینظیر بھٹو شہید نے اپنی زندگی میں گریبوں کی ملد کا سوچا تھا شازیہ مہری نے کہا ہے کہ دوہزار دس میں عاصف زرداری نے اسے قانونی شکل دی نوے لاکھ پاکستانیوں کو یہ پروگرام کئی سالوں سے سپورٹ کر رہا ہے موسیقی